اسلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم الیکٹرونی ٹیک میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں گولا مصطفیٰ آج میں آپ کو جوکی کی ایم ایف سیون ایڈ تھری مشین ہے جس میں ایک ایرر آرہا ہے ایرر تھری زیرو ٹو اور اس میں جو بوکس لگا ہے یہ جوکی ایس سی فائیو ٹین کا ہے تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو چلا کے چیک کرواتا ہوں آن کر کے پہلے پاور اون کیا جیسے ہی پاور اون کیا اور ایرر آگیا ایرر تھری زیرو ٹو تو اس ایرر کو ہم کیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں کیسے اس کو صحیح کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس کے ہنٹس دوں گا کوئی ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں گا تو اس سے پہلے جو بھی چینل پر نیو ہو گئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل بٹن ہے ساتھ لگا اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو بار بکر مل سکے تو سب سے پہلے اس کا جو نائف ہوتا ہے ایرر تھری زیرو ٹو کے حوالے سے یہ نائف ہوتا ہے یہ اگر ہارڈ ہو جام ہو یا اس میں کوئی پرابلم ہو اس وجہ سے بھی ایرر جو ہے ایرر تھری زیرو ٹو آتا ہے اس کے بعد اس کا بھی جو بیک پر سلنڈر ہوتا ہے یہ ٹریمر کا سلنڈر ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے خراب ہو جائے اور بیک اپنی پوزیشن پر نہ آئے تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے ایرر آتا ہے اس کے بعد اس کا یہ سینسر لگا ہوتا ہے سینسر خراب ہو جائے سینسر کی وائر جو ہے ڈیمج ہو جائے یہ وائر اس کی نیچے جا رہی ہے یہ کنٹرول بوکس میں تو اس کی جیک خراب ہو جائے یہ وائر ڈیمج ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ایرر تھری زیرو ٹو آتا ہے تو ون بائی ون ہم چیک کریں گے کبھی کیوں آ رہا ہے سب سے پہلے کنٹرول بوکس کھولیں گے اس کو چیک کریں گے جیک وغیرہ صحیح ہے وائر صحیح ہے تو اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی پاور آف کریں گے پاور آف کرنے کے بعد اس کا جو ہے کنٹرول بوکس اوپن کر کے چیک کریں گے کوئی جیک وغیرہ اس کا لوز تو نہیں مس تو نہیں ہوا سینسر کا یہ بوکس اوپن کر لیا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جو چیک ہیں چیک کر لیا ہے اور یہ اس کا جو ہے سینسر کا چیک ہے یہ والا چھوٹے والا اور یہ اس کے سولو نائٹ کی وائریں چیک ہیں سب کو ہم چیک کریں گے دبا کے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے ہم ٹرمر کی جو میکینیکل چیز ہیں وہ چیک کریں گے میکینیکل جو اس کا سب سے پہلے ائر پریسر جو ہے اس کو اتار لینا ہے حوالا جو پائپ ہے وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے اس کے بعد اس کا یہ سلنڈر مینویل ہاتھ سے چیک کریں گے کہ ہارڈ تو نہیں ہے جام تو نہیں ہے اگر ہارڈ یا جام ہوگا اور پزیشن پہ نہیں آرہا ہوگا تو ائرر آئے گا اس کے بعد اگر سینسر خراب ہوگا تو سینسر ریپلیس کرنا پڑے گا آپ کو اس کے بعد اس کی ایک سٹپ ہوتی ہے جو سینسر کے آگے آتی ہے اس کو اڈجسٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کو آگے پیچھے کر کے سینسر کے آگے کر کے اس کی اس طرح مومنٹ ہے تو اس کو اگر ٹائٹ کر کے تھوڑا اڈجسٹ کر کے ہوا جو ہوا کا پریشر آپ نے اتارا تھا وہ لکائیں اس کے بعد حوالہ پریشر لکائیں گے اگر یہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا یہ سائیڈ اوکے ہے تو اس کے بعد ہم اس کو پاور اون کر کے چیک کرتے ہیں اور ہمارا جو ایرر ہے وہ بلکل ختم ہو گیا اب اس کو تھوڑا چلا کے بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹریمر آپ اپنی بلکل 100% چک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ور یہ میں نے آپ کو ٹریمر کا جو ایرر ہے ٹریمر پوزیشن 302 302 کیسے کیسے صحیح کی جائے تو وہ میں نے آپ کو ترکے کار بتایا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ لگے بیل بٹن کو ضرور دباؤ تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بر بکر نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جازت دیجئے السلام علیکم